مقدس میں سے ایک آیت کو دوارہ سے آپ کے ساتھ نے پڑھوں گا پانچمہ باب مقدس مرکس کی نیل پانچمہ باب اور چونتسویں آیت اس کی آخری آیت ہے اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی سلامت جاؤ اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے ہم اس بات پر اگور کریں گے خدا کی کلام میں سے کہ اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی تو یہ بہن ہے اس لیے کچھا تھا کہ یہ واقعہ کس کس کو آتا ہے اس لیے کے لیے بڑا مشہور و معروف اور بڑا بابرکت واقعہ لائے مقدس کے اندر آپ صاحب اس سے بہت خوبی واقف ہیں لیکن آج جو چیز ہم اس میں سے سیکھنا چاہتے ہیں اس کی طرح مزارہ کمتوجہ کریں آپ نے دیکھا اس عورت کے بارے میں کہ اس کی بیماری جو تھی بارہ سال سے جاری تھی بلند کیسر تھا تو دکہ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدامد یسو مسیح کو چھونے کی بجا سے وہ شفاہ پا گئی یعنی ایک ناممکن کام ایک لا علاج مرض کا علاج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا تو ذرا آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا ایمان ہو کیوں بھئی کون کون چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا ایمان ہو آمین پریز دراد تو اس کا مطلب سب چاہتے ہیں کہ ان کا ایسا ایمان ہو کیسا ایمان ہو بھئی کہ جب وہ خدامد یسو مسیح کو چھوئے تو وہ شفاہ پا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدامد یسو مسیح نے جب اس عورت کی اس آہیلہ کی گنفرمیشن کی تو آپ نے فرمایا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا تیزدہ لڑ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا جب ہم کلام مقدس میں مقدس مطی رسول کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ رفات موجود ہیں کہ خدامد یسو مسیح فرماتے ہیں تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہمیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان اندوں کو اچھا کیا تو کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تو اور مواقع پہ آپ نے فرمایا تیرے لیے تیرے ایمان کے موافق ہو ایک ایسے کہا اور آپ نے فرمایا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ایمان آپ کی صدیوں میں بھی ہو تو آج پھر کلام خدا میں سے اس کلام کو درہاں توجہ سے اور سے سنیں کیونکہ خدا کا کلام میان کرتا ہے کہ وہ ایمان جس کو خدامد یسوسی نے یہ کہتے ہیں کنفرم کیا کیسا ایمان جو ہے وہ ہیلنگ فیت ہے اور آج آپ ایسے ہیلنگ فیت کا شفا وکش ایمان کا بھی جاننے والے ہیں آج آپ کی صندگی میں بھی آپ جان سکتے ہیں کہ ایسا ایمان کیسے پیدا ہو سکتا ہے آج ہم خدا پاک روح کے تلق کے تلق سے رہنمائی سے مدد کے تلق سے کیونکہ وہ ہمارا دوسرا مددگاہ ہے آج ہم دیکھیں گے کہ صورت میں یہ ایمان کیسے پیدا ہو گیا ایسا ایمان اس صورت کے اندر کیسے پیدا ہو گیا اور ایسا ایمان آج ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ خدا مدی یسوسی نے جب اسے جیت کیا تدرست کیا تو کہا کہ تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی ہے آمین تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا ہے تمہیں رسی تو آج آپ یہ بھی دیکھ رہیں گے کہ جب ہم خدا پاک روح کی رہنمائی میں خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں جو نہیں ہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا ہم ہم کو اس طرح سے بلا دیتا گویا کہ وہ ہیں وہ بھید جن کے بارے میں مزرگ یرمیاں فرماتے ہیں خدا فرماتا مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا اور ایسی گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا خدا کا کلام بیان کرتا ہے تو جب پیلت ظاہر کروں گا تو آج آپ دیکھیں گے کہ سائنٹ کے اندر ہی اس ریفرنس کے اندر ہی اس زندگی کے اندر ہی خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایسی باتیں بائی جاتی ہیں کہ اگر وہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ایسا سولنڈ فیت ایسا ہیلنگ فیت جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے فیس دور خدا کا کلام بیان کرتا ہے پھر جب ہمیں ایسا فیت رکھتے ہوئے ایسا ایمان رکھتے ہوئے خدا کی حضوری میں آئیں گے خدا ان کے گھر میں آئیں گے تو پھر ہمیں برکت پا جائیں گے میرے زیزوں جب ہم کلام مقدس میں سے اس ایمان کے بارے میں جس کے بارے میں یہ سمس ہی کہتے ہیں تجھے تیرے ایمان نے اچھا کیا خدا کا کلام بیان کرتے ہیں ایسے زبردست ایمان کے بارے میں پڑھتے ہیں اس عورت کی زندگی سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے میرے زیزوں کہ اس کا ایمان جو تھا وہ ہیرنگ فیت تھا اس کا ایمان کام تھا ہیرنگ فیت تھا خدا کا کلام میں کرتا ہے وہ خدا کے کلام کو سننے والا ایمان ہے اس عورت کے ایمان کی پہلے خصوصیت یہ ہے کہ ہیرنگ دا ورڈ آف گار یہ خدا کے کلام کو سننے والا ایمان ہے میرے زیزوں جو ہماری زندگیوں میں ہیلنگ لاتا ہے ریسٹوریشن لاتا ہے بہانی لیتا ہے وہ ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ خدا کے کلام کو سننے سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ کلام کا فتحہ یہ ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے اور دیفنیٹ اس سے پہلے کہ یہ بیٹی ہے یہ عورت ہماری یہ بہن خداون تک پہنچتی خدا کا کلام میں یہ بیان کرتا ہے یہ خیلن اس نے بہت سارے خاندانوں کے ذریعے سے بہت سارے کروسل کے ذریعے سے بہت ساری شفائیہ آبادات کے وسیلہ سے اپنی ہفتہ بار ایمانت کے وسیلہ سے اپنی فرنڈز کے وسیلہ سے اپنے کسی خاندان کے وسیلہ سے خدا کا کلام ہے یقیناً خدا کے کلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ خدا نے یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس لئے خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایسا ایمان اس زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے جو خدا کے کلام کو سننے والی ہے ریز دالور سو پہلی بات اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ سولر فید یہ فتہ مند فید جو ہے آپ کی زندگی میں پیدا ہو سکے تو اس کے لئے ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اہم اپنے کرمیشنز کے ذریعے سے عبادات کے ذریعے سے کروسٹ کے ذریعے سے اور سب سے پڑھ کر یہ کہ اپنی ڈیلی بائبل ریڈنگ کے ذریعے سے ہم خدا کے پاک کلام کو سنیں اور جب خدا کے کلام سننے کا حمال اور موقع ملے تو اس وقت میں توجہ سے سنیں پہلی بات کہ ایسا ایمان کس طرح سے پیدا ہوتا ہے خدا کے کلام کو سننے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے جس نے اس شخص کے سو عورت کی زندگی میں تقدیلی پیدا کر دی برکت اور بحالی پیدا کر دی خدا کا کلام میان کرتا ہے دوسری بات جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو تھا true faith تھا یہ faith جو تھا جس کی خدا نیسوں نے کرفنمیشن کی کہا تیرے ایمان میں تجھے اچھا کیا یہ ایک سچا اور حقیقی ایمان تھا یہ سچا عورت حقیقی ایمان تھا اور اس کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے جب ہم اسی واقعے کو مقدس مطیر سلکی نیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کا کلام میان کرتا ہے مقدس مطی میان کرتے ہیں کہ وہ عورت بارہ سال سے جو اس سبیمانی کا شکار تھی طبیبوں کے سباب سے پڑی مصیبات اٹھا چکی تھی دھوک اٹھا چکی تھی روپیہ پیسہ سارا کچھ کر چکر چکی تھی خدا کا کلام بیان کرتا لیکن وہ اپنے جی میں کہتی تھی پریس طرح اس نے اپنے دل میں کہا کمپلیٹلی خدا کا کلام بیان کرتا اس نے اپنے دل میں کہا کہ جب میں مسیح کی پشاک کو چھوڑوں گی تو شفاف آ جاؤں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شفاف بکشیمان ہم کہاں سے پیدا ہوتا ہے روح سے پیدا ہوتا ہے دل سے پیدا ہوتا ہے سپیرن سے پیدا ہوتا ہے میرے زیدوں اور آج چک کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم شفا نہیں پاتے لوگ کے ملچنز میں جاتے ہیں لاکھوں کی طرح میں جاتے ہیں لیکن شفا پانے والے صرف چند لوگ ہوتے ہیں there is the problem خدا کا کلام بیان کرتا ہے دل سے نہیں جاتے خدا کا کلام کہتا ہے یہ اپنے گھر میں اپنے جی میں کہتی تھی میں مسیح کی پشاک کو چھونوں گی تو شفا پا جاؤں گی خدا مدھا فرماتا ہے اس نے میرے ساتھ دل لگایا ہے اس لئے میں اسے چھنا ہوں گا پریز بلا زوردہ تارگیل گا اتنا کریے تو باتا کلا کہ ایسا جو کنفرم فیق جس کو یسو مسیح تصدیق کرتے ہیں اس کی یسو مسیح تصدیق کرتے ہیں خجے تیرے ایمان نے چاپک کیا وہ ہمارے دل سے پیدا ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دل مسیح کے ساتھ لگائیں خدا کے ساتھ لگائیں تاکہ ہماری زندگیوں میں یہ فتح مند ایمان پیدا ہو سکے میرے سیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم اس عورت کی زندگی کو مسیح سٹڈی کرتے ہیں خدا ہمیں جب ہم یہ اور گہرے میں لے جاتا ہے رول قدس جب ہم ان سے اور بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے ایمان سے پہ تیسری بات لداتا ہے کہ it is a waiting faith it is a waiting faith for God یہ جو ایمان ہوتا ہے جو محجزات لاتا ہے جو ریسٹوریشن لاتا ہے جو مرکب محالی لاتا ہے that is waiting faith وہ انتظار کرنے والا faith ہوتا ہے انتظار کرنے والا faith ہے کہا لہا نہیں بہتندہ ساڑھا صاحب قطال کیوں دائیں کرید وہاں پانچ صاحب کو کڑائی تو بس گا لکھاتا ہوں دیکھیں فرکتر ہو رہا جدا کے بھی میں گئی دفعہ دسیا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کو میڈیسن لئی انہوں نے کہا دوبارہ میڈیسن لینی ہے یہاں پڑا کورس کرنا پینا تو بھی کارا کے اپنی مرضی ہیں ڈاکٹر سے کہندے رندے لیکن ایسا نہیں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے روحانی عالم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لوگ ایک دفعہ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ایک دفعہ کرچ جاتے ہیں ایک بھی ایک چیز ترچ جاتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں اس عورت کے بارے میں لکھا ہے کتنے سال سے یہ بیمار تھی بارہ سال سے اس شخص کے بارے میں لکھا اٹھتی سال سے بیمار تھا اس کبڑی عورت کے بارے میں لکھا اٹھارہ سال سے بیمار تھی لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ سارے لوگ کس کا ویٹ کر رہے تھے خدا کا ویٹ کر رہے تھے یہ عورت جس کے ایمان کی بنیاد خدا کا کلام تھا جو دل سے کہتی تھی مسیح کے پاس جاؤں گی تو پاس جاؤں گی خدا کا کلام بیان کرتا ہے کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے بیماری کا بھی ایک وقت ہے اور پھر بہانی کا بھی ایک وقت ہے شفاہ کا بھی ایک وقت ہے تو ایسا ایمان جو ہے ویٹنگ فیت ہوتا ہے پاک کلام کے لئے لکھا ہے میں صبح کو ہی دعا کر کے میں صبح کو ہی دعا کر کے ہندزار کروں گا اور پھر بھی یہ لکھا ہے کہ رات کو شاید رونا پڑے پھر ایک وقت آئے گا جب خوشی کی برکت کی بہانی کی ریسٹوریشن کی شفاہ کی نوبت آئے گی ریسٹالور خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایسا فتح مند ایمان ویٹ کرتا ہے انتظار کرتا ہے کالا نہیں پیندہ مجھا بھی جندر ٹھیک ہے ہری اپنی کرتا بلکہ رک جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے ایسا ایمان کیا کرتا ہے اس بیٹی کی طرح سے خدا مند کے بارے میں سنتا رہتا ہے کلام کو جانتا رہتا ہے عبادت کرتا رہتا ہے پرستش کرتا رہتا ہے شکل گزاریہ دیتا رہتا ہے خدا کے حضور ٹھہرہ رہتا ہے روزے میں رک جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے خدا کے حضور اور ویٹ کرتا ہے انتظار کرتا ہے کہ اس کی کمک آئے گی اس کی شفاہ آئے گی اس کی برکت آئے گی لہٰذا یہ خدا کے ٹائم کا وقت کا اس کی فیور کا اور پھر خدا کی پاک مرضی کا انتظار کرتا رہتا ہے اور پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ شخص یہ زندگی میں وہ وقت آ جاتا ہے جب خدا مند کہتا ہے تجھے تیرے ایمان نے اچھا کیا اگر آج ہم بھی یہ فتح مند ایمان چاہتے ہیں یہ ہیلنگ فید چاہتے ہیں میرے جیدو تو اس کا سیکرٹ اس کا بھید یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں انتظار کرنا چاہئے پریز دلال پاک کلام کے اندر جب ہم چوتھک سوسیت دیکھتے ہیں جب انہوں کو اس کے ساتھ ملکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں خدا کے زور جھک جاتے ہیں اس کے مذہبہ پر جا کر بائبل کو رکھتے ہیں پڑھتے ہیں خدا پاکروں سے درخواست کرتے ہیں خدا ہمیں سیکھا بتا کے طرح بندہ کیا کہنا چاہتا ہے تو پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے چوتھی بات جو اس سے پتا چلتی ہے اس ایمان کے بارے میں کہ یہ کلام جو ہے یہ پیغام جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ایسا ایمان جو ہے ٹوٹلی ٹوٹلی خدا پر ڈیپنڈنٹ ہو جاتا ہے پریز دلال اس کے پاس ایکسپیلینت ہلا اور لوگ میرے لیے کچھ نہیں کر سکے طبیب میرے لیے کچھ نہیں کر سکے خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کے کلام نے ان گواہیوں نے بیٹوں بیٹیوں نے دوسروں کی زندگیوں نے مسیح کی سلیم نے مسیح کے کفارہ نے اس کی خالی قبر نے اسے بتا دیا کہ اب اسے ٹوٹلی طور پر خدا پر ڈیپنڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے اب اس کو خدا کے ذریعے سے ڈیپنڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے ایسا ایمان جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر خدا پر انحصار کرتا ہے اپنی برکت کے لیے اپنی بہالی کے لیے اور اپنی شفاہ کے لیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوڑی کلام یسوسی کے پاس آیا اس نے گھڑنے دیکھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے کیا کہا خدا بند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اور یہ ہے میرے زیزو ٹوٹل اڈیپنڈنٹس یہ ہے پورے طور پر خدا بند پر انحصار کرنا اس نے کہا خدا بند تو سب کچھ کرنے کی خدرت رکھتا ہے تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اور میرے زیزو خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے اس عورت کے بارے میں میں محبتہ چلتا جب وہ کہتی ہے میں جاؤں گی اس کی پشاک کا کونہ چھنوں گی تو شفاہ پا جاؤں گی اس کا مطلب ہے یہ ٹوٹلی طور پر ڈیپنڈنٹ ہوں گئی کس پر خدا کے بیٹنگ اس و مسیح پر پریز دا لڑ اگر میرے زیزو ہم خدا پر مکرموطہ پر انحصار کرنا شروع کر دے تو کتنی بڑی بات تو میرے زیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ایسا ایمان جو ہے ٹوٹلی طور پر پورے طور پر مسیح کی طرف دیکھتا ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہم پترہ سون کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب کشتی کے اندر تھے جب خدا مدی اس و مسیح رات کے وقت چلتے ہوئے آئے تو پہلے کہا کہ خدا مد اگر آپ ہیں تو مجھے بھی حکم دے کہ میں آپ کے پاس آسٹو چلنا شروع کیا جب لہروں کی طرف دیکھا تو ڈوبنا شروع کر دیا لیکن یک دم فورد اپنی آنکھ مسیح کی طرف لگانی مکمل طور پر مسیح پہ انحصار کیا اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا ہم نے یہ سنسینے سے پکڑ لیا اور بچایا اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہیلنگ فیتھ ہماری زندگیوں کے اندر پیدا ہو سکے یہ فتح مند ایمان جس کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے تو یہ تیرے ایمان میں اچھا کیا تو ٹوٹنی طور پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے خدا مند پانے انحصار کرنے کی ڈیپینڈ ہوننے کی ضرورت ہے جب ہم خدا پاک رو کی رہنمائی میں میرے زیدوں اگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پانچویں چیز اس عورت کے بارے سے بارے میں اس کلام کے تعلق سے جو میں پتا چلتی ہے خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ایسا فیتھ جو ہے جو زندگی میں برکت بہانی لاتا ہے وہ مکمل طور پر ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے ڈیٹرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عراتہ رکھتا ہے اپنے دل کے اندر وہ مسیح کے پاس جانے کا کیا کرتا ہے جی عراتہ پر رکھتا ہے وہ سارے لوگوں کے بارے میں خدا یہ سمسی نے کہا کہ وہ میرے پاس ہی نہیں آنا چاہتے ہیں دعوت کیا ہے حکیمہ دو بوش کے دبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں عرام ہوں گیا خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں یہ ایمان جو ہے ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے اور پھر شدید خواہش رکھتا ہے مسیح تک جانے کی خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اس عورت کا اس قدر ایمان تھا یہ مسیح تک جانے کے لیے شفاہ پانے کے لیے برکت بہاری کے لیے ہر قیمت دینے کے لیے تیار تھی ہر ایک قیمت جو تھی وہ جو دینے کے لیے تیار تھی خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اسے پتا تھا کہ وہ جس کنڈیشن میں ہے اس کی جو حالت ہے بلانگی بجا سے وہ شرائط اور پرمیم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں جا سکے توبی خود آمند کے رحمت ترس سے وہ واقف ہے اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ ہر قیمت پر وہاں تک جانا چاہتی ہے آج جب ہم آفتہ بار عبادت کو دیکھتے ہیں اپنی سنڈے کی عبادت کو چیک کریں آپ ڈیلی عبادت کو چیک کریں آپ شام کی عبادت کو چیک کریں ہم کس طرح کس طرح خدا کی حضور چاہتے ہیں کیا ہمارا آرادہ ہوتا ہے ہماری سوچ ہوتی ہے ہماری افتہ بار عبادت آ رہی ہے ہماری جمعہ کی عبادت آ رہی ہے دوئیہ شفائیہ عبادت آ رہی ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کس کے دام دلی طور پر تیار ہوتے ہیں اور یہاں پھر رویہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب وقت مل گیا جب دل کیا جب اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو گئے پھر خدا کی حضور چلے گئے اس نے فسٹ پرائیلٹی دی ہے خدا یسوسی کو خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلے سے ارادہ کیا ہوا ہے کہ جب موقع ملے گا جب وقت ملے گا وہ فور پر خدا کی حضوری میں جائے گی اور سرفراس ہو کے آئے گی اور اس کے ایمان کے بارے میں کہا جائے گا تجھے تیرے ایمان نے اچھا کر دیا میرے سویزو پھر بلدنس کی رہنمائی میں محبت میں جب ہم مزید آگے پڑھتے ہیں تو اچھتی بات اسی واقعے میں سے ہمیں پتا چل جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا ایمان جو ہے یہ سٹرائیبنگ فید ہوتا ہے بچوں کونسا سٹرائیبنگ سٹرائیبنگ فید کا مطلب کیا ہوتا ہے سٹرائیب کا مطلب ہوتا ہے بڑی جدوی حد کرنا کشتی لڑنا جانفشانی کرنا مشکت کرنا کے لئے تیار ہو جانا اور بڑی سے بڑی قیمت دینے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لینا میرے سو خدا کا کلام اس عورت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس عورت نے ڈیسائیڈ کر لیا ڈیسائیڈ کر لیا ارادہ کر لیا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے وہ مسیح تک جائے گی اور ہر حالت جائے گی وہ مسیح تک جائے گی اور ہر قیمت میں جائے گی کیونکہ جانب جیسے میں نے کچھلے پوائنٹ میں بھی ذکر کیا کہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ شہید اور پر اس کی حالت خدا کے حضور جانے والی نہ تھی اور پھر جب ہم یہودی روایت کو دیکھتے ہیں تو عورت جو سی وہ مرکوں کے درمیان بیسے ہی نہیں گا سکتی یہ بھی اس کے لئے پرابلم تھا اور تیسری بات کہ قرآن اتنا زیادہ تھا راشت اتنا زیادہ تھا خدا کا قلام یہ بیان کرتا ہے میرے رزیزو کہ اس میں سے خدا انیسوسی تک پہنچنا بڑا مشکل تھا لیکن آفرین ہے اس عورت پر اس پیاری بیٹی پر کہ اس نے خدا کا قلام بیان کرتا ہے اس کیلئے ہر قسم بھی کچھ بھی لڑنے کا فیصلہ کیا سٹرائی کرنے کا سٹرگل کرنے کا اور جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا آج بھی ہمیں خدا کی حضور آنا اور دعا کرنا بڑا مشکل کام ہے خدا کو وقت دینا سب سب مشکل کام ہے دنیا کے انتر میں رزیزو اگرچہ ہم سب چاہتے ہیں کہ خدا سے میں زیادہ کچھ مل جائے اور خدا دیتا بھی یردے بھی سکتا ہے لیکن جب ہماری دینے کی باری آتی ہے تو ہم وقت تین دیتے ہیں پچھلے دنوں میں خدا کے خادم ایک بڑی زبردست بات اس طلق سے سکھا رہے تھے شاید پہلے میں میں نے اس کا ذکر کیا ہو اور میں خدا کی شکر بزاری کرتا ہوں کہ خدا نے یہ بات میری قسم کے ابتدائی دنوں میں مجھے سکھائی تھی اور وہ بات کیا تھی کہ خدا کا کلام آج سکاتا ہے جب ہم نئے اہدنامہ کے لوگ ہیں پرانے اہدنامہ میں خدا نے دیر یقی کا حکم دیا تھا اور نئے اہدنامہ میں تو ہمیں دیر یقی سے بہت آگے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے لئے ازاز بڑھا ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے خادم بیان کر رہے تھے کہ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب آپ نئے اہدنامہ کے لوگ ہیں تو خدا آپ سے یہ توقع کرتا ہے آپ اپنے مال کی دیں یقی بھی دیں روپے پیسے کی دیں یقی بھی دیں لیکن اس سے بڑھ کر بہت ضروری ہے آپ اپنے وقت کی دیں یقی دیں اپنی زندگی کی دیں یقی دیں آپ اپنی زندگی کی دیں یقی خدا بند کو دیں اور جب ہم دیلی بیس پہ خدا کا کلام بیان کرتا اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دو گھنٹا چوبیس منٹ یہ بندتے ہیں جو ازانہ ایک شخص کو خدا ہمت کے زندگی نہیں چاہیے لیکن بڑا مشکل کام ہے لوگ اپنی مسروفیات کو نہیں چھوڑتے اپنے کاموں کو نہیں چھوڑتے لیکن اس بیٹی کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ہر در کی کشنکش کو جھل لے کے لیے تیار ہے کیا حوصلہ ہے کیا ڈیر ہے کیا بریوری کیا بہادری ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ مردوں کے بیچ میں سے بچوں کے بیچ میں سے عورتوں لوگوں کے بیچ میں سے سارے رستوں پارتے گئے خدا منطق جانے والی عورت ہے اور ہم نے اس کے فیت کے تلق سے تھوڑے دیر پہل پیچھے سیکھا تھا کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کیا ایمان تو تھا ڈیٹرمنٹ تھا وہ ارادہ کر چکی تھی پختہ ارادہ کر چکی پکہ ارادہ اپنے دل میں کر چکی ہے کہ خدا منطق اس نے جانا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب وہ اندھے تھے برطمئی وہاں پہ تھا خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا مند یسو مسیح وہاں سے گھدرے ان کو پتا چلا خدا کا کلام بیان کرتا ہے پاک کلام بیان کرتا ہے انہیں پوچھ رہا شروع کر دیا کون ہیں کون ہیں انہیں بتایا گیا کہ خدا مند یسو مسیح ہیں انہیں کہا ابن دوت خدا مند اوپر رحم کر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے لوگوں نے انہوں کو ڈاٹا اچھت کرو تم نے یہ شور مطلب بنچا دیا تمہیں نہیں پتا خدا مند جا رہے ہیں وہ تو بہت بیزی ہیں وہ بڑے کام سے جا رہے ہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے لیکن انہوں نے اپنی اس آواز کو دبنے نہیں دیا انہوں نے خدا کا کلام بیان کرتا ہے اپنی اس پکار کو اپنی دعا کو چھوڑا نہیں ہے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے وہ چیلتے گئے ہیں گلہ پھارتے گئے ہیں اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے پھر ایک ٹائم ابھی ہم نے اس بیٹی کا تعلق سے یہ بھی سیکھا کہ اس کا نیمان جو ہے ویٹنگ فیت ہے اور یہ جو یہاں پہ نابینہ لوگ ہیں یہ بھی ویٹنگ میں ہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان کی زندگی میں بھی وہ ٹائم پیریڈ آ گیا اور پھر انہوں نے اس صبح موقع کو ضائع نہیں کیا میرے زیزوں ہماری زندگیوں میں بھی برکت پہ حالی کا ایک وقت آتا ہے اگر اس چانس کو ہم اویل کر جائیں تو بچ جائیں گے ورنہ کام خراب ہو سکتا ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ چیختے رہے ہیں اور انہوں نے اس بھیڑ کی نہیں سنی بلکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے بولتے رہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کا بیٹا نجات ہندہ چلتا چلتا رہت گیا ریستالان خدا کا کلام بیان کرتا ہے جو ہماری دعا ہمارے دل سے ہوتی ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ خدا کے لیے محبت بن جاتی ہے اور وہ رک جاتا ہے آپ کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ارشاد کرتا ہے کہ ان کو میرے پاس لاؤ اور پھر ان سے پوچھا جاتا ہے تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کیا کروں تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں انہوں نے کہا خدا یہ کہ ہم دیکھ سکیں اور اسی وقت ان کو ہیل کیا اور ان سے بھی یہی بابرکت فکرہ بولا بابرکت رفضہ بھولے تجھے تیرے ایمان نے اچھا کر دیا زور درطہ لیا اور میرے سیزو ایسے ہی ایمان کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں میرے سیزو بتاتا ہے کہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہمارے اندر باق کلام یہ بیان کرتا ہے ایک سپرائیبنگ فورس کام کریں اور ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی ایمان دار کس سپرائیبنگ فورس ہے میرے سیزو جو پہاڑوں کو ہٹا دینے کی قدرت لگتی ہے پریز دا لارڈ کیونکہ جس ذات پر یہ ایمان ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا مریع سمسی بہار ایک بات پر ہے قادر خدا ہے میرے سیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے یہ روح الگدہ سمیں سکھاتا ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس کا بڑا سپرائیبنگ فیر تھا کہ آج میرا ایمان ایسا ہے کہ میں اپنی میوسیوں میں اپنی بیماریوں میں ایمان کے وسیلہ سے زندگی کی جنگل لڑ سکتا ہوں آج خدا کا کلام بیان کرتا ہے حالانکہ ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر خدا ہماری طرفت پر کون ہمارا مخالف ہے وہ ہمیں فتح سے بھی بڑھ کر گلوہ دینے والا ہے سو میرے سیزو اس سے پہلے کہ میں ساتویں بات کروں یہ چھے کی چھے پوائنٹ جو آپ نے سیکھے ہیں بڑے قابل تعریف ہیں اور قابل تقلید ہیں ان کی پیر بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر بھی ایسا ہی ایمان پیدا ہو سکے کہ ہم خدا ہمت کو چھو سکے کیوں اس لیے کہ یہاں تک خدا ہمت کو چھونے کی بات تھی خدا ہمت نے استثار کیا آپ رکھ گئے اور آپ نے پوچھا کس نے مجھے چھو ہے چکردوں نے کہا خدا ہمت نے لوگ تو آپ پر گرے پڑتے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے کس نے چھو ہے آپ نے کہا نہیں کسی نے مجھے ایمان کے ساتھ چھو ہے اس لیے کہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے میری صحت مندی میری تندرستی میری پاکیسگی میرا زور میری قوت میری ہیلنگ پاور میرے بدن سے ریلیز ہوئی ہے اور کسی دوسرے بیمار بدن میں چلی گئی ہے اور اسے خدا مند نے ریلیز کر دیا ہے ریسٹور کر دیا ہے بحال کر دیا ہے اس کا مطلب میرے زیزوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح کو چھونے چھونے میں بھی فرق ہے خدا کا کلام بیان کرتا ورنہ وہ ساتھ لگ رہے تھے ویسے ہی کیوں نہ ہو جاتے جب ہم ایمان کے ساتھ اور اس کے اندر یہ بات سیکھیں اس کے اندر یہ بیت پایا جاتا ہے کہ چرچ سارے لوگ یہ ہوں میرے گوھر سے سنیں چرچ بہت سارے لوگ آتے ہیں بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کا ایمان ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا تجھے تیرے ایمان سے اچھا کیا تیرا ایمان سے اچھا کر دے گا کیونکہ میرے زیزوں کئی دفعہ ہم جسٹ فارمالیڈی پورا کرنے کے لیے آتے ہیں جیسے تونی در بیانے پہلے اس کے بارے میں سیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ جب ہمیں پتا ہے ہماری عبادت کا دینہ تو ایک بوجھ ہونا چاہیے ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے ہم اس کے لیے فکر کریں تیاری کریں بھر وقت خدا کے حضور پہنچیں میرے زیزوں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسا نہیں سوچتے لہذا ان کی عبادت ان کے لیے محض مشکت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ضرور ہے کہ ہم اس عبادت کی طرح سے ایمان کے ساتھ خدا ان کے پاس آئیں اور آخری بات میرے زیزوں جو ساتمی بات ہے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے روح القدس نے سات سیکرٹس جو ہیں وہ اس ایمان کے سکھائے ہیں اور ساتھ کاملیت کے عدد ہے پریز دلالہ زور در تعلیہ لگائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا ایمان کامل ایمان کہلانے کا عقدار ہے ایسا ایمان جو اس کے لیے ساتھ قصوصیات ہیں کامل ایمان کہلانے کا عقدار ہے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ایمان جو ہے یہ کیا ایمان ہے یہ کنفرمڈ فیت ہے یہ کونسا فیت ہے نہیں کنفرمڈ فیت ہے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کنفرمڈ کا مطلب ہے کہ ایسا ایمان سچا ایمان ہے ایسا ایمان پکا ایمان ہے اور ایسا ایمان جو ہے وہ قابل تعریف ہی ایمان ہے اور ببرکت ایمان ہے کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب خدا مدی عصم سے انہیں یہ کہہ دیا تجھے تیرے ایمان نے اچھا کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کو کنفرم کر دیا پکا کر دیا خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہم ساتھا لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پر سچائی کی اس کی کاملیت کی محرم لگا دی خدا مدی عصم سے انہیں یہ کہہ کے تجھے تیرے ایمان نے اچھا کر دیا اس لئے میرے زیزو خدا کا کلام آج ہمیں بتاتا ہے کہ یہی وہ اچھا ایمان ہے جو ہماری سندگیوں میں اچھائی اور بھلائی کو پیدا کر سکتا ہے اور اگر ہم ایسا چاہتے ہیں اور یقین ہے ہم ایسا چاہتے ہیں کیوں ہی چونک نہیں بی دسو ذرا جی گردہ کے ساتھ ابھی ایمان ہے سب بھی ایم پہ اسی بھی ایمان نہ جائے خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب ہمیں ساری باتوں کا خلاصہ کریں گے اب گہرے طور پر ان باتوں کو مزید سوچتے جائیں آپ کو بڑی برکت ملے گی کلام امکدس میں سے بڑی برکت ملے گی جب خدا مدی عصم سے کنفرم کر دیتا ہے کفیت کو پیچھے کہہ رہا دیتا ہے اور خدا کا پاک کلامہ میں میرے زیزو اس کنفرمیشن کے تعلق سے جو ہم سیکھتے ہیں دو باتیں بڑی زبردست ہیں دو باتیں ایمان کے تعلق سے اور پھر خود جانچ کریں کہہ جو ہمارے بارے میں خدا کا کلام کیا گئے گا پہلا آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت جو ہے کہ نانی عورت ہے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے وہ خدا مدی عصم سے کی حضوری میں آتے جب آپ سرور سیدہ کے علاقے میں گھر میں تھے تو آکے کہتی ہے خدا مد میری چھوٹی بیٹی جو اس کو بدرو تن کرتی ہے اسے شفاہ دے اور آپ کو پتا ہے خدا مدی عصم سے نے کیا کہا تھا خدا مدی عصم سے نے کہا چاہا کہ بچوں کی یا لڑکوں کی روٹی دے کر کتوں کو ڈالنا مناسب نہیں ہے تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس کے بعد تو صورت نے کہا ہاں خدا مد مگر کتے بھی تو مالک کی میز سے گرنے والے ان پرزوں پر ان ٹکڑوں پر پلتے ہیں جو اس کی میز سے گرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد نانی عصم سے نے کہا کہا تھا نانی عصم سے نے کہا یارت تیرا ایمان بہت بڑا ہے پریز دالہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے کنفرم کیا اور اس کے بعد کہا جا اسی کلام کے سبب سے بدروں تری بیٹی سے نکل گئی ہے پریز دالہ ہنڈی تانی مرنکی کا تیرا ایمان تیرا ایمان بہت بڑا ہے جا اسی کلام کے سبب سے جا اسی کلام کے سبب سے اسی قرار کے سبب سے بدروں تری بیٹی کے بدن سے نکل گئی ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ عورت غیر قوم عورت تھی کنانی تھی یہ یہودی عورت نہیں تھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے لیکن اس کی حلیمی فروتنی مسیح کے دل کو چھو گئی میرے عزیزو خدا کا کلام بیان کرتا ہے اور یاسوسی نے اس غیر قوم عورت کے بارے میں کہا تیرا ایمان بہت بڑا ہے ایڈمائر بڑا ہے قابل تعریف ہے یہی وہ ایمان ہے جس کے بارے میں لکھا ہے تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہاں یاسوسی نے ایڈمائر کیا تعریف کی کہ یہ بڑا ایمان ہے اب ذرا ایک اور واقع ہے جس میں خدا یاسوسی کو اہرانی ہوئی ہے کیسی بات ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اہرانی ہوئی ہے روح القدس اس قدر سے لگیوں کو بدل سکتا ہے تبدیل کر سکتا ہے اور وہ بھی غیر قوم یہاں ٹھیک ہے کسی وقت میں ہم بھی غیر قوموں میں شامل تھے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے رومی صوبہ دار ہے اس کا خادم ہے ملازم ہے فالد کا معنی اپنے گھر کے در ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا مند کے پاس آیا کہ خدا مند آئیں اور میرے ملازم کو شفاہ بخشیں خدا مند کہتے ہیں کہ میں آ کر خدا کا کلام بیان کرتا ہے اسے شفاہ دوں گا پھر تھوڑی جیر کے بعد وہ شخص گوھر کرتا ہے کہتا ہے خدا مند میں ایسا لائک نہیں ہوں کہ تمہارے گھر میں آئے صرف زبان سے کہہ دے تو تیرا خادم میرا خادم جو ہے وہ شفاہ پا جائے گا اور آپ کو پتا ہے اس ایمان کے پارے میں یسوسی نے کیا کہا یسوسی نے پھر اسی طرح سے جیسے اس عورت کی بات سنکے ایسے ہوئے تھے خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس بیٹی کے چھونے پر پھر اپنے شکلتوں کی طرف کہنے لگے ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نپایا ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نپایا یہ وہ ایمان ہے جس کے بارے میں لکھا ہے تیرے ایمان ہے تجھے اچھا کر دیا وہ ایمان جس کو خدا مند کنفرم کر دیتا ہے پہاڑوں کو اٹھا دینے کی قدرت رکھتا ہے یہ وہی ایمان ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پتھر سے بھی کہہ دے ان پہاڑوں سے کہہ دے اس ترکل سے کہہ دے اپنی جگہ سے ہٹ جا وہ ہٹ جائے وہ تیم مانے گا خدا کا کرام یہ بیان کرتا ہے میرے شیزو خدا مند نے اس بیٹی کے ایمان کو یہ کہتے ہیں کنفرم کر دیا تجھے تیرے ایمان سے شفا ملی ہے میرے شیزو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنفرم ایمان ہماری زندگیوں کے اندر پیدا ہو سکے تو ایک دفعہ ختم کرنے سے پہلے دوبارہ سین پوائنٹس کو دوہرہ دیتا ہوں تاکہ جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ بھی سیکھ سکے اور میں یاد رہ سکے کہ اس بیٹی کے اندر یہ ایمان کیسے پیدا ہوا بچوں زائر بھی کرنن باتوں کو اپنے دل میں سمالیں میں نے تیرے کلام کو اپنے میں نے تیرے کلام کو اپنے میں نے تیرے کلام کو اپنے تاکہ میں تیرے کلام کو نہ کر سکوں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اس بیٹی کے ایمان کی پہلی خصوصیت کیا تھی ہیلنگ فیت یہ خدا کی کلام کو سننے والا ایمان تھا آمین دوسری بات میں کلامی مقدس میں سے پتہ چلی کیسا ایمان سچا ایمان تھا کیونکہ وہ دل سے پیدا گو تھا اس نے کہا تھا کہ میں جی میں کہا تھا کہ میں جا کر مسیح کی پشاک چھولوں گے اچھی ہو جگی تیسرا بات تیسری بات تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ she has a waiting faith متظر ایمان انتظار کرنے والا ایمان جب آپ خدا کے حضور آگئے ہیں خدا کے حضور آگئے ہیں خدا مند کو آپ نے ایک مسئلہ بتا دیا ہے تو خدا کا قادم بڑے خوبصورت بات کہتا ہے کہتا ہے خدا سے دعا کرنے کا مطلب بے یقینی یا پریشانی نہیں ہوتا بلکہ اتمنان اور قسلی ہوتی ہے کہ میں نے یہ مسئلہ جو ہے خدا مند کے انڈ اوبر کر دیا ہے اب یہ مسئلہ حال ہو جائے گا this is waiting position انتظار کرنے کی حالت اور انتظار کرنے والا ایمان ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایسا ایمان totally خدا مند پر dependent ہوتا ہے صرف مسئلہ کے پاس سارا کچھ ہے وہ نہیں دردر دیکھتا خدا کا قلامہ اپنی آنکھیں مسئلہ پر ٹکا لیتا ہے پھر ایسا ایمان جو ہے وہ determined ہوتا ہے پختہ ارادہ عظم مسئلہ رکھتا ہے عظم سممم مسمم اپنے درسوری پیدا کر لیتا ہے strong کہتا ہے conviction رکھتا ہے مسئلہ کے بارے میں اور مصرور طرح درکھ کے خدا مند کی طرف بڑھتا ہے اور پھر چھٹے پوائنٹ میں سیکھاتا ہے کہ it is a starming phase starming and striving یعنی ایسا ایمان مسئلہ کا بھوکا اور مسئلہ کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اپنی ساری مسئلہ کی حد کو ترق کرتا ہے سارے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ خدا مند کے خدا مند کے بعد اتا پرستش کا دن ہے آج اس قوم کو دنیا اتا ملک کہتی ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہے اتوار والا دن وہ خدا مند کی بندگی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے اور پھر آخری ساتھ ماہ پوائنٹ تھا کہ ایسا ایمان confirmed faith ہے خدا مند یعصر مسئلہ کی طرف سے اگر یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہیں یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر ایسا ایمان پیدا ہو جائے گا اور جب ایسا ایمان پیدا ہوگا تیرے ایمان سے ہم مسئلہ کے پاس آئیں گے میرے زیزوں تو خدا کا کلام کہتا ہم پرکتا جائے گی اب آخری بات کہ اس نے خدا مند یعصر مسئلہ کو فیزیکلی چھوہ جا کے خدا مند یعصر مسئلہ وہاں فیزیکلی موجود تھے فیزیکلی جسمانی طور پر چھوہ آج میں یعصر مسئلہ کو کیسے ٹچ کر سکتا ہوں آج میں خدا مند کو کیسے چھو سکتا ہوں ہے نا کس والی انشاء تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ایمان سے ہی میں مسئلہ کو چھو سکتا ہوں اب اس کی مزید تشریح ہے کہ جب میں خدا کے ذور دعا کرتا ہوں تو مسئلہ کو چھو سکتا ہوں جب اس کے لئے گاتا ہوں مسئلہ کو چھو سکتا ہوں جب شکر گزاری کرتا ہوں اس کو چھو سکتا ہوں جب اس کا کلام سنتا ہوں تو اس کو چھو سکتا ہوں اس لئے میرے زیزوں آج ہم جب دعا میں آئیں اس ایمان سے خدا کے ذور بیٹھیں خدا کے خواد میں نے کتن بڑی زبردست بات کی تو اس نے کہا ایماندار کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب وہ خدا کی ضروری میں ہے تو خدا اسے چھوٹا ہے خدا اسے چھوٹا ہے اور اس نے کہا نہیں تو پھر ایک ہم اس کو یہ ایمان ضرور ہونا چاہیے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے تو اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ جب وہ خدا کی ضروری میں ہوتا ہے تو وہ مسیح کو چھوٹا ہے اور اگر یہ نہیں تو پھر یہ ایمان ضرور ہونا چاہیے کہ مسیح مجھے چھوٹا ہے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے خدا اللہ ہمیں چھوٹا ہے جب ہم اس ایمان سے خدا کی حضور آئیں گے اس ایمان سے گریفت ہم پرستش کریں گے عبادت کریں گے خدا کا کلام سنیں گے یقینا ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی اور ہمارے بارے بھی کہا جائے گا تجھے تیرے ایمان نے اچھا کیا خدا ہمیں صدعہ ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے زوردار داریان زندہ یعبا خدا ہے